السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ بولنا یہ تھا کہ ایک مشت داڑھی تو مطلب لوگ کارتے ہیں لیکن سائٹ سے جو کارتے ہیں کیا یہ جائز ہے ایک مشت کا تو تھوڑا دیر کے لیے چلی صحابہ کے عمل سے ملتا ہے تو وہ کارتے ہیں جو سائٹ سے بھی منٹنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں خلاصہ بتا دی ماری صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی جو کارتے ہیں وہ تو کچھ صحابہ سے ملتا ہے لیکن جو سائٹ سے کنارے سے کارتے ہیں تو کیا اس کی کوئی دلیل ہے تو دیکھئے ایک روایت ہے سنن ترمیزی وغیرہ کی اور بھی کئی کتبیں حدیث میں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کار چھاٹ کرتے تھے لیکن وہ صحیح نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے ثابت نہیں ہے تو صحیح روایات میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثبوت ملتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کارتے ہوں اس لئے داڑھی کارتنا یہ جائز نہیں ہے ممنوع ہے اللہ کے نظر نے کہا وَعَفُ اللَّهَ داڑھی کو ماف کر دو اس لئے داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے اس کو کارتنا نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہو کوئی بیماری ہو کوئی ضرورت پڑ جائے کوئی ایسی آفت آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کہ داڑھی کارتنا پڑے تو وہ ٹیمپریری آرزی ہوتی ہے یعنی کبھی کبھار کے لئے ہوتا ہے تو آدمی کارت سکتا ہے لیکن نارمل اگر کسی کی داڑھی ہے تو اس کو نہیں چھیڑ سکتا ہے چاہے وہ ایک مشت کی ہو یا اس سے زائد ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور داڑھی اس کو نہیں کارتنا چاہیے مرے ہاتھ میں یہ پانچ انگلی ہیں اور یہ فطری بات ہے سب کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں تو اسے نہیں کہیں گے کہ اللہ کے خلقت میں تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ ایک طرح کی بیماری ہے انیچرل غیر فطری بات ہے تو ایسے داڑھی کسی کی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ زمین تک جا رہی ہے تو یہ انیچرل ہے غیر فطری ہے اس کو کٹ کے نکالا جا سکتا ہے اس کو کم کیا سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ انگلیاں کٹ سکتے ہیں جسم کے کسی بھی پارٹ میں آپ چھرخانی کر سکتے ہیں ایسے ہی داڑھی کو بھی آپ کٹ سکتے ہیں لیکن جو فطری چیزیں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے جسے چہرہ ہے ناک نقشہ ہے اب ایسے ہی سب کا رہتا ہے تو اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے البتہ ناک کا مسئلہ ہے کسی کسی کے ہڈی بہت زیادہ بڑھ جاتی اس کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے اس کو سردی زخام پتا نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے تو اس کا بھی ایک آپریشن ہوتا ہے وہ ہڈی جو بڑھ جاتی اس کو چھوٹا کر جاتا ہے تو یہ بیماری ہے اس میں آپ کاٹ پیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں فطری ہیں اس میں چھیڑ کھانی نہیں کر سکتے تو داڑھی فطری طور پر ہزاروں لوگوں دیکھتے ہیں کہ اگر داڑھی نہ بھی کاٹی تھی تو بہت ہوگا سینے تک نیچے تک تھوڑا بہت آئے گا لیکن یہ ہے کہ بلکل زمین تک داڑھی جانے لگے یہ بلکل ناف کے نیچے بہت زیادہ اس کو دکت ہونے لگے تو یہ فطری چیز نہیں یہ غیر فطری ہے یا نیچرل ہے تو ایسی حالت میں اس کو داڑھی کاٹ لینا چاہیے تاکہ وہ پریشانیوں سے بچے لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے نہ سائیڈ سے نہ نیچے سے کہیں سے بھی داڑھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو ایک مشت کی بات ہے وہاں صحابے کرام سے ملتا ہے کہ وہ ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ نہیں ملتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اور ان کی احادیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ شرکھانی نہیں کرنا چاہیے جہاں تک رہا صحابے کرام کا اپنا عمل تو صحابے کرام کے عمل کی کوئی اور توجیح ہو سکتی ہے یعنی صحابے کرام کا جو عمل ہے وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو ان کا کوئی مسئلہ ہو انہوں نے اپنے طور سے اس کا کوئی عذر سمجھا ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا وہ جانے اللہ جانے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں مل رہی ہے اس لئے ہم پابند اس بات کی کہ جب کسی مسئلے میں اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم مل گیا ہے داری ماف کر دو اس لئے داری کو ماف کر دینا چاہیے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے کہیں سے بھی اس کو کٹ پیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے کٹنے کے جو گنجائش ہو سکتی تھی وہ میں آپ کے ساتھ نے بتا دی لیکن اس کو اپنے حساب سے آدمی اس کو سوارنے کے لیے ایک مشتر کے بعد کٹے یا اس سے کم کٹے تو برحال کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے امیدے کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں